کہ ان کا سانس اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور وہ عبادتیں جب کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہیں اب سانس لیتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم سانس لیتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں تھکتے نہیں ہیں یہ قرآن نے کہا کہ اللہ یفترون کہ یہ فرشتے عبادتیں کرتے تھکتے نہیں ہیں ذکر و عذکار کرتے تھکتے نہیں ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کی عبادتوں کو ان کے لئے سانس لینے کی طرح بنا دیا ہے آج ہم سانس لیتے ہیں صبح شام ہم تھکتے نہیں ہیں ہم باقی ہر کیفیت سے تھک جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں سنتے سنتے تھک جاتے ہیں سونگتے سونگتے تھک جاتے ہیں چکتے چکتے تھک جاتے ہیں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں پکڑتے پکڑتے تھک جاتے ہیں گویا کہ جتنی بھی ہماری باقی کیفیات ہیں سوچتے سوچتے تھک جاتے ہیں لیکن ایک کیفیت انسان کی بدن وہ ہے سانس کی جو کیفیت ہے سانس لیتے لیتے ہم کبھی تھکتے نہیں ہیں کبھی ہم نہیں سوچا یار پندرہ گھنٹے سے سانس لے لاؤں پس یار ذرا ایک گھنٹہ بس آرام کریں گے سانس نہیں لیں گے کبھی نہیں کریں ہاں دیکھتے دیکھتے کہ یا بھئی دس گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں بھئی آنکھیں بھی اب تمہیں دکھیں ہیں بس بھئی آپ منہ آنکھیں بند کر کے سورا یار کب سے یار تمہاری یہ بیس تمیز میں سن رہا ہوں بھئی تو کان ہی پک گیا یار بس کر رہے اب مجھے ذرا سکون لے چلتے چلتے یار تھک گئے بھئی پاؤں کے اندر گٹے پڑ گئے بس یار تھوڑا سا آرام کر لیں ہر چیز بھی ایک کیفیت سانس کی کیفیت ایسی ہے کہ جس کو ہم نے کبھی نعمت بھی نہیں سمجھا ہم نے آنکھوں کی بینائی کو نعمت سمجھا ہم نے کان کی شنوائی کو نعمت سمجھا ہم نے زبان کی گویائی کو نعمت سمجھا ہم ہاتھ کی لمس کو نعمت سمجھا ہم نے سانس کو کبھی نعمت نہیں سمجھا ہم نے کہا ہاں یہ تو آٹومیٹکلی چیز چل رہی لیکن کب ہی اس کو نعمت سمجھا جب یہ کرونا وائرس آیا جب یہ کوویڈ آئی یہ کرونا وائرس جب آیا تب ہمیں پتہ چلے ہیں یہ سانس بھی کوئی نعمت ہے بھئی ارے یہ سانس اندر کا اندر رہ گیا اوپر کو اوپر رہ گیا سانس نہیں آرہا بیچ جان نکر رہی اب ہمیں سمجھا ہے کہ اوہو سانس کتنی بڑی نعمت ہے اب ہم نے سوچا کہ ہم آنکھوں کی بیرائی کا شکر کرتے ہیں ہم کان کی شنوائی کا شکر کرتے ہیں زبان کی گویائی کا شکر کرتے ہیں سانس کا کبھی شکر نہیں کیا ہمیں سانس کا بھی شکر کرنا یا اللہ تیرے شکر ہے تو ہمارے فیپڑوں کو بلکل نارمل اور تنظر سکھا ہے سانس ہمارا روانی کے ساتھ چلتا ہے وانہ کورونا وائرس کے چھوٹے سے اٹیک بھی ہمارے سانس بد ہو رہی تھی اس سانس کی بندش میں لوگوں کے ہلاکتے ہو گئیں لوگ مر گئے تو یہ اللہ تبارک بتا ہے پوری کائنات کو ایک جھٹکہ دیا کہ جس کو تم نعمت نہیں سمجھتے اور تمہاری سب سے بڑی نعمت ہے جس سانس کے چلنے پر تو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی تھی جس سانس کے چلنے پر تمہاری ناکھ سونگ رہی تھی جس سانس کے چلنے پر تمہارے کان سن رہے تھے جس سانس کے چلنے پر تمہاری زمان چکھ رہی تھی جس سانس کے چلنے پر تو تمہارے قدم اٹھ رہے تھے ہاتھ پکڑ رہے تھے اس سانس کو تم نے نعمت نہیں سمجھا میں تمہیں منواتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے تو پتہ چلا کہ یار سانس کتنی بڑی نعمت تو بالکل اسی طریقے سے تو فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کو سانس بنا دیا ہے لیکن وہ کسی اصلاح اور تذکیہ کے لیے نہیں کسی اخلاق کی بلندی اور پستی کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر اس قسم کی کوئی دنات ہے ہی نہیں اس طرح کی کوئی خصت ہے ہی نہیں اخلاق کی پستی ان کے اندر ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جس منزل پر پیدا کیا نورانیت اور قدوسیت کی اس نورانیت اور قدوسیت پر چل رہے ہیں